بھائی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے مجھے یہ بات بتا دو کہ جب موبائل فون خریدتے ہو تو کیا امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ آپ دیکھتے ہو مطبع ایک ایسی چیز جو کہ آپ کہو بھائی یہ تو ہونی ہی چاہیے نیچے کومنٹس پر بتا دو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر آپ کو ایک سپرائز پروائیڈ کروں تو نیچے ذرا مجھے بتا دو آج کی اس ویڈیو کے در ایک بہت ہی یونیک قسم کی ڈیوائیس لے کر آیا ہو جس کے بارے میں مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو لگنے کے بعد آپ لوگوں کو یہ ڈیوائیس اتنی زیادہ پسند آنے والی ہے کہ مارکٹ کے اندر اس کا جو سٹاک ہے وہ شاید نہ آپ کو دیکھنے کو ملے تو یہ ویڈیو ذرا دھیان سے دیکھئے گا اور جو فون آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیوائیس اس لیے بھی بن جاتی ہے کیونکہ جس سیریز کا یہ فون ہے یوجیلی اس سیریز کے اندر ہمیں صرف افورڈیبل ڈیوائیس دیکھنے کو ملتی تھی یہ جو موبائل فون ہے یہ ایک پروپر میڈرین سیل فون بن گیا ہے اور جو فون آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں اس کی بیک بہت پیاری ہے آج ہم انبوکٹ کرنے والے ہیں ٹیکنو سپارک ٹین پرو اب ہم نے یوجیلی ٹیکنو کی سپارک سیریز میں نارمل نمبر ویریانٹس دیکھے ہیں یہ ٹیکنو سپارک ٹین پرو ہے اور اس کے اندر یہاں پر ایک سو اٹھائیس جی بی اور سولہ جی بی کو منشن کیا گیا ہے بیسیکلی اس کے اندر آر جی بی ایکچول ہارڈویر ریم لگائی گئی ہے اور آر جی بی ایکسٹینڈڈ ریم ہے ہم نے بہت سے فونز میں دیکھا ہے کہ اب ایکسٹینڈڈڈ ریم کو بھی پروپر منشن کیا جاتا ہے جبکہ ایکچول ریالٹی ہے کہ اس کے اندر جو ہارڈویر ریم ہے وہ آر جی بی ہے اور سوفٹویر کے تھرہو آر جی بی ریم ڈالی گئی ہے جس کا یوزیج بہت کم ایریاز میں جو ہے وہ ایکچول میں سامنے آتا ہے پی ٹی اپروڈ یہ موبائل فون ہے کیونکہ یہ آفیشلی پاکستانی مارکٹ میں لانچ ہوا ہے یہاں پر بیک سیٹ پر کچھ مین ہائلائٹس کو منشن کیا گیا ہے یہ وہ ہائلائٹس ہیں جن کی وجہ سے یہ موبائل فون یونیک ہو جاتا ہے میں اس کا ایگزیک پرائیس ٹیک یہاں پر ڈال دوں گا بٹ اپنے پرائیس ٹیک کے اندر بتیس میگا پکسل کا کیمرہ جو کہ آپ کو فرنٹ کیمرہ کے فارم میں دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے لئے پچاس میگا پکسل کا بیک کیمرہ اور جی ایٹی ایٹ گیمنگ پروسیسر یہ موبائل فون لے کر آتا ہے لیکن ان سب چیزوں کے علاوہ جو چیز اس موبائل فون میں یونیک ہے وہ ہے اس موبائل فون کا ڈیزائن میں اس موبائل فون کو اوپن کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کا ڈیزائن جو ہے وہ دکھایا جا سکے یہاں پر اگر ہم یہ اوپر والا فلاپ ریموف کر لیں تو کافی منیملس ٹائپ کا جو وہ باکس ہے وہ یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے اگین ایک بڑا ڈپارچر ہے ٹیکنو کی یونیک کرلنگ سکرین سے ہم دیکھتے تھے بہت زیادہ کلرز ہوتے تھے بہت زیادہ تھوڑا پریمیم ڈبا جو ہے وہ دے دیا گیا ہے باکس کے اندر سب سے پہلے آپ کو آپ کا فون دیکھنے کو مل جاتا ہے وہ ہی ہائیلائٹس جو ہیں وہ دوبارہ منشن کی گئی ہیں ایک چیز جو کہ میں نے آپ کو نہیں بتائی وہ اس کا سکرین سائز ہے یہ سکس پوائٹ ایٹھ انچز کا ڈسپلی لے کر آتا ہے اور وہ بھی نائنٹی ہرٹس کا ریفرش ریٹ پروائیڈ کر رہا ہے اور یہ فل ایچ ڈی پلس ریفرش سکرین ہے تو یہاں پر آپ کو ٹین ایٹی پی کی جو سکرین ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گی باکس کے اندر فردر آپ کو ٹول پلس ون وانت وارنٹی کا کارڈ مل جاتا ہے جو کہ کارل کیر کی وارنٹی ہے ٹیکنو کے ہر فون میں آتی ہے اس کے لئے بھائی یہاں پر ویلیو فور منی واری پروپزیشن میں آپ کو یہ کیس دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ اگین ٹیکنو کا کیس ہے ڈیزائنڈ بائی ٹیکنو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈز پر تھوڑا سا i would say frosted look دی گئی ہے back transparent ہی ہے اس کے لئے آپ کو ایک کیمبل دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ ٹائپ A ٹائپ C والی ہے پانچ ہزار ایمیز کی بیٹری کے ساتھ یہ موبائل فون آتا ہے اور چارجر اس کے اندر جو آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے وہ اٹھارہ وارٹ کا ہے i would say کہ اگر تھوڑا سا اوپر ہوتا تو زیادہ بیٹری تھا but this is still fast charging تو آپ کو slow charging سے جو ہے وہ suffer نہیں کرنا پڑے گا اس کے لئے سم injection pin ہے جو کہ آپ کو اس کے box کے اندر دیکھنے کو مل جاتی ہے plastic اس کا remove کر لیتے ہیں جو screen protector ہے وہ pre applied آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اوپر والی سائٹ خالی ہے اس سائٹ پر آپ کو sim slot دیکھنے کو مل جاتی ہے ہاں میں design دکھاتا ہوں بھائی آیا ہے نا design دکھا کے جائے گا tension نہیں لینی سامنے والے camera میں آ تو نہیں رہا design آ رہا ہے نہیں آ رہا دکھا دے تو بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر آپ کو proper sim card کا سسٹم میں وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور بھائی نیچے والی سائٹ پر type c کی port headphone jack اور speaker grill دی گئی ہے back side وہ area ہے جہاں پر یہ mobile phone بن جاتا ہے panda جو لوگ nike کے shoes پہنتے ہیں ان کو بھی پتا ہے panda کتنا important ہے اور ہم نے کافی high end devices دیکھی ہے کہ black and white کا جو combination ہے وہ بہت خوبصورت look provide کرتا ہے but یہ simple black and white کا combination نہیں ہے یہ basically leather right type کی feel آپ کو provide کرتا ہے جو کہ کافی premium feel آپ کو دے جاتی ہے اور اوپر والا area جو white ہے وہ بھی glossy plastic نہیں ہے بلکہ وہ بھی یہی leather right feel ہے ان فاکٹ یہ کیمرہ کے اندر بھی آپ کو وہی leather right type کی جو feel ہے وہ دیکھنے کو مل جاتی ہے یہاں پر 50 megapixel کا back camera دیا گیا ہے dual led flash دی گئی ہے اور کافی خوبصورت قسم کی جو look ہے وہ یہ mobile phone provide کر رہا ہے side پر power button دیا گیا ہے جو کہ first look کے اندر normal power button لگتا ہے but یہ آپ کا fingerprint scanner بھی ہے اور کافی زیادہ تیز fingerprint scanner ہے آپ کو صرف انگلی رکھنے کی دیر ہوتی ہے mobile phone unlock ہو جاتا ہے جو کہ ایک بڑی مزیدار بات ہے other than that front camera 32 megapixel کا ہے جو کہ ایک punch hole کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے 90 hertz کا refresh rate ہے ہم نے اس mobile phone کے انٹرنلز کو بھی test out کیا ہے یہاں پر میرے ریک کا helio g88 کا چپسٹر لگایا گیا ہے انٹو ٹو بینچمارک کے اوپر یہ 263,000 کا score جو ہے وہ provide کرتا ہے PUBG performance کے اگر آپ بات کرتے ہیں تو smooth اور balance پر یہ آپ کو ultra frame rate provide کر دیتا ہے اور اگر آپ ag پر اس کو لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو high frame rate دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ اس price category کا best ranking number ہے جو کہ آپ کو کسی بھی phone سے دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ بھائی میں ذرا یہاں پر youtube کھول کے کوئی non copyrighted music چلا لیتا ہوں اور بھائی اس music کو چلانے کے پیچھے reasoning یہ ہے کہ میں speaker چیک کرنا چاہ رہا ہوں اوکے بھائی تو اس mobile phone کے اندر single bottom firing speaker دیا گیا ہے اس کا جو air phone والی side کا piece ہے وہ speaker کے طور پر کام نہیں کرتا میرے خیال سے stereo speaker effect جو ہے وہ بہت زیادہ imported ہو گیا especially ایک ایسے phone میں جس میں gaming ہو but then again بھائی اس price range میں جس میں یہ mobile phone آیا ہے آپ کو جو back کا design مل گیا ہے وہ بہت زیادہ premium ہے and i think tecno یہاں پر focus بھی ان لوگوں کو کر رہی ہے جو کہ خوبصورت premium looking device لینا چاہ رہے ہیں اور یہ چیز مجھے بڑی پسند آئی ہے کہ at least اگر خوبصورت device بنائی ہے تو صرف خوبصورت نہیں بنا دی actual جو specification ہے وہ بھی مزیدار ہیں کیمراز بھی ہم نے اس mobile phone کے ٹرائسٹ آؤٹ کیے ہیں یہاں پر کچھ selfies بھی میں نے انڈور لے لی تھی تاکہ میں دیکھ سکوں کہ اس کی quality کیسی رہنے والی ہے جو straight out کیمرے سے picture نکلتی ہے اس میں میں یہ کہوں گا کہ مجھے تھوڑی سینا color کی کمی دیکھنے کو ملتی ہے لیکن اس کے اندر ایک enhance کا feature ہے جو کہ basically google کی اپنی software کو use کرتا ہے جس سے تصویر تھوڑی اور enhance ہو جاتی ہے اس کے علاوہ بھائی یہاں پر اگر آپ back camera کی بات کرتے ہیں تو back camera کے اندر بھی ہمیں detail بہت زیادہ دیکھنے کو ملی ہے بٹ میں یہ ضرور کہوں گا کہ colors کے لیے میں ایک filter apply کرلوں گا کیونکہ detail اس کے اندر اتنی اچھی ہے کہ آپ کو detail والی سائٹ سے کوئی بھی problem نہیں آنے والی cameras کے اگر آپ بات کر لیتے ہیں تو بھائی یہاں پر جو back camera ہے وہ بھی 2K recording support کرتا ہے اور اگر آپ بات کرتے ہیں front camera کی تو وہاں پر بھی آپ کو 2K video recording کی support دیکھنے کو مل جاتی ہے portrait mode اور super night mode بھی اس mobile phone میں available ہیں تو overall camera والی سائٹ سے بھی کوئی problem آپ کو نہیں آنے والی all in all اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ one of the best options ہے اس price range کے اندر جو کہ آپ لے سکتے ہیں اور کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ gamer ہیں تب بھی یہ phone آپ کے لئے بنایا ہے اور اگر آپ gamer نہیں ہیں آپ کو ایک fast phone چاہیے جو کہ دکھنے میں خوبصورت ہو تب بھی یہ phone بہت زیادہ premium look provide کر دیتا ہے مجھے کومنٹ سے بتائیے گا کہ اس phone کے لیٹر آپ کے کیا opinions ہیں personally مجھے یہ phone بہت زیادہ پسند آیا ہے اس کے علاوہ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ جب phone خریجتے ہیں تو سب سے important feature آپ کے لئے کیا ہے وہ مجھے نیچے بتا دیجئے گا اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنا خیال رکھے گا this is vila signing off اللہ حافظ